سرد ہواوں کی کراچی میں راہ سے سرد ہواوں کا سلسلہ جاری ہے شہر کا موجود حرارت جو ہے وہ اس وقت گیارہ ڈگری سینٹی گریڈ ایکارڈے میں نے دوسری بار سٹٹر کیا اور میرے خواہد سے سردی یہاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس لئے میں بارہ بار سٹٹر کر رہا ہوں سواری فرداد اجازی بارہ کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے ہوا چل رہی ہے کیا مزید سردی بڑھے گی اور کیا کراچی میں بارش بھی ہو سکتی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ چیف میٹرولیجسٹ ہمارے بہت ہی عزیز سردار سر فراد صاحب موجود ہے السلام علیکم سردار سر فراد صاحب امید آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور فائنلی میری طرح آپ بھی تھوڑی بہت جائے وہ سردی سردی انجوائے کر رہے ہوں گے مالیکم اسلام جی بہت شکریہ آپ جی ہاں بالکل آپ نے جیسے ذکر کیا کل سے سردی کی اضافہ محسوس ہو رہا ہے ہوا چلنے کی وجہ سے ہوا کل دن بر بھی چلتی رہی اور رات بھی چلتی رہی تو اس وجہ سے سردی حالانکہ تیمپریچر بہت زیادہ نہیں گرا گیرہ شر یا پانچ رہا منیمم لیکن یہ کہ جب ہوا چلتی ہے تو ظاہر ہے وہ بائٹنگ ایفیکٹ اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے سردی آپ کو زیادہ فیل ہو رہی ہے اور یہ آج کا دن بھی ہے اور کل کا دن بھی اسی طرح سے آن ایڈ آف چلتی رہ گیا ہوا تو اگلے تین چار دن اسی طرح تھنڈ ہی رہے گی مطلب ٹیمپریچر رینج جو ہے وہی نائن ٹو الیون اس رینج میں ہی رات کا اور دن کا بھی خاصہ پہلے کے مقابلے میں نیچے آگئے کل بھی پچیس اشاریہ آٹھ تھا اور آج بھی چوبیس یا پچیس تک ہی رہنے کا امکان ہے اس کا بھی تو پہلے کے مقابلے میں اب قدریب بڑھ رہی ہے تھنڈ جیسے کہ ہوتا ہے جنوری میں تو سیدار صاحب یہ آن این آف معاملات چلیں گے یا پھر میں اس کو سمجھوں کہ now finally وہ جو ایک winter package ہے نا weather والا وہ کراچی میں enter ہو چکا ہے اگر ہو چکا ہے تو کتنا elongated رہے گا دیکھئے اس میں اصل میں کراچی کا weather آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا dependent ہوتا ہے جو wind کی direction ہوتی ہے اس پر اچھا سردار صاحب پلیز آپ continue کریں نا بعد اب نہیں جی جی میں کہہ رہا تھا کہ جو ابھی تک wind جو ہوا کی سمت ہے وہ شمال مشرق سے چل رہی ہے نا تو جب تک یہ رہے گی تب تک یعنی کم از کم سات آٹھ تاریخ تک ایسے ہی weather رہے گا اور پھر ہو سکتا ہے ایک دو تھوڑی سی بہتری ہے تھوڑا change یعنی temperature دوبارہ سے تیرہ چودہ کی range میں رات کا جو temperature ہے وہ جا سکتا ہے اس لیے کہ سات تاریخ سے یا 8 جنوری سے ایک اور westerly wave داخل ہوگی بلوچستان میں خاص کر central اور شمالی بلوچستان میں وہاں کوئی کوہٹہ گرد و نواہ میں کوئی ہلکی پل کی بارش بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے جو بلند پہاڑا ہم پر ہلکی پل کی برفباری بھی ہو تو وہی wave آگے چلتے ہوئے پھر کے پی کی طرف فروخ کرے گی اور گلگت پلتستان اور کشمیر ان علاقوں میں بھی اسی طرح سے ہلکی بارش کئی کئی اور کئی کئی برفباری بھی ہوگی پاڑوں پر تو وہ اٹلیس دو دن کا ہوگا یعنی آٹھ نو اور پھر دس یا گیارہ کے بعد پھر دوبارہ سے سردی اسی طرح جیسے آج کل چل رہے اس پل تو اسی طرح سے دوبارہ آ جائے گی لیکن بیچ میں دو تین دن کا سردار صاحب ایک میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ونڈر ویکیشنز خاتم ہوئی حالانکہ پنجاب میں تو اس کو تھوڑا سا لمبا کیا ہے اچھا یہاں اگر کراچی کی حد تک بات کی جائے تو کیا سکول والے یا پھر جنہوں نے امپلیمنٹ کرانا ہے گارمنٹ والے وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر کے یہ پوچھتے ہیں کہ فلا مہینہ ہمیں ہم دوبارہ سکول شروع کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیسا رہے گا کیا ہمیں کھول دینا چاہیے یا پھر بہتی زیادہ چلی ویدر رہے گا بہتی زیادہ بائٹ ہوگی ویدر میں تو ہم اس کو الانگیٹ کر دیں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے سردار صاحب آپ سے رابطہ وغیرہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنی سردی ہے بچوں کو تو لگ سکتی ہے سرد تھوڑی طبیعہ سے بھی حلاب ہو سکتی ہے ان کی جی بالکل صحیح سوال کیا آپ نے لیکن انفرچنیٹلی ہم سے کوئی اتنا اس طرح کا رابطہ نہیں کرتے پہلے کوئی تین چار سال پہلے ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا جب یہ بات زیادہ چلی تھی اور سردی کی لہر زیادہ آئی تھی تو اس میں ایک دفعہ رابطہ انہوں نے کیا تھا اس کے بعد نہیں ہوا اس طرح سے تو یوزیلی یہی ہوتا ہے کہ دسمبر کے مقابلے میں جنوری یعنی جنوری سٹارٹ ہوتے یا بالکل دسمبر کے بالکل جو آخری دن ہوتے ہیں اس سے کراچی میں پیشلے چند سالوں سے ہم یہی ابزرب کر رہے ہیں کہ سردی جنوری میں زیادہ ہوتی ہے تو ایک آڈ افتہ اس کو اگر آگے بڑھا دیا جائے تو میرے خلال میں زیادہ وہ موضوع رہتا ہے اس کے موسم کے لحاظ سے ٹھیک ہے سردار صاحب ویسے تو ترقیافتہ مالک میں میٹ دپارٹمنٹ کے علاوہ ہل بھی نہیں سکتے وہ لوگ شاید وہ ٹریول سے لے کے سکول کھولنے اور دیگر لیکن ہماری اپنی لیمٹیشنز ہیں تینکیو سو مچ اور بڑا پیجی سر آپ سے بات ہوئی اس پہ ہم آگے سل کے مزید بھی ہمیں بات کرنی چاہیے